اس ویڈیو میں آپ کو کرشما کپور کا اشوریہ رائے اور عبیشیق بچن کی ڈائیبورس پر دیئے گئے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اشوریہ رائے اور عبیشیق بچن کی ڈائیبورس اس سمیں ایک ہوت ٹاپک ہے اور اس پر بہت ساری چرچہ بھی ہو رہی ہے اسی پر کرشما کپور نے بھی اپنا ریاکشن لیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اشوریہ سے پہلے کرشما کپور سے عبیشیق بچن کی شادی ہونے والی تھی اور دونوں کی انگیجمنٹ بھی ہو چکی تھی بھر پھر یہ رشتہ ٹوٹ گیا اور اشوریہ کی عبیشیق سے شادی ہو گئی کرشما کپور جو عبیشیق بچن اور بچن پریوار کو کچھ قریب سے جانتی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بچن پریوار ہمیشہ سے اپنے فائدے کا سودا کرتا ہے انہیں کرشما میں فائدہ نظر آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کرشما سے کرنا چاہی اور پھر جب انہیں کرشما کی جگہ اشوریہ میں زیادہ فائدہ نظر آیا تو انہوں نے اشوریہ سے اپنے بیٹے کی شادی کروا دی ان کا کہنا تھا کہ اشوریہ رائے کی زندگی بچن پریوار نے خراب کر دی اشوریہ رائے کہاں تھی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ان کا نام ختم کر دیا گیا بہت سٹریٹیجیز کو کھیلتے ہوئے اشوریہ رائے کو انڈسٹری سے بلکل ختم کیا گیا ان کو اب انڈسٹری میں کوئی بھی کام نہیں مل رہا ہے اور شاید ہی ان کی کام کرنے کی عمر کو بھی ختم کر دیا گیا ہے کرشما کا کہنا تھا کہ اشوریہ کی پوری زندگی خراب کر دی ان کا پورا کریئر خراب کر دیا ابھی شیک بچن جو کچھ بھی نہیں ہیں وہ صرف اپنے فادر کے نام پر ہیں یا بچن پریوار کے نام پر ہیں اگر ان کے نام کے ساتھ سے بچن ہٹا دیا جائے تو ابھی شیک کو کوئی بھی نہیں جانتا ان کے کریڈٹ پر آج تک ایک بھی کوئی ایسی مووی نہیں ہے جسے ہٹ مووی کہا جا سکے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کرشما کا پور اس سب کے بارے میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بچن پریوار نے اشوریہ کی زندگی اور ان کا کریئر تو خراب کر ہی دیا ہے آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا